موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید دارون ارچد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز می دارون چینل کو بہت بڑی بریکنگ نیوز روس نے یوکرین کے شمالی شہر خارخوب میں نو قسموں پر قبضہ کر لیا بہت بڑی خبر موسیقی موسیقی روس نے یوکرین کے شمالی شہر خارخوب میں نو قسموں پر قبضہ کر لیا ولاچاناس شہر کے مغرب اور شمال سے بھی یوکرینی فوج پس پائی پر مجبور ہو گئی یوکرین کے صدر زلینکسی نے خارخوف ریجن کا دورہ کیا انہوں نے مغرب کو خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر ڈو پیٹری آٹ نظام نہ دیے گے تو پورا خارخوف روس کے قبضے میں چلا جائے گا بہت بڑی بریکنگ نیوز دوسری جانب روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دیمتری میدوف نے صدر زلینکسی کے دورے کو الویدہ دورہ قرار دے دیا اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اپنے ہی فوجیوں کو نشانہ بنا ڈالا بہت بڑی خبر مالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اپنے ہی فوجوں کو نشانہ بنا ڈالا اسرائیلی ٹینک کی امارت پر گولہ باری سے پانچ اسرائیلی فوج ہلاک ہو گئے اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے رفعہ میں اضافی فوج بھیجنے کے اعلان کے ساتھ اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں جس سے گزشتہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے میں رفعہ میں اضافی فوج بھیجنے کے اعلان کے ساتھ اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جاری جس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالی سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے اسی کے ساتھ ساتھ قوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے جنگ کا دہرہ کار اٹھتر فیصد گزہ تک پھلا دیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس گزہ میں خراغ اور اندن کا زخیرہ چند دن کا باقی رہ گیا ہے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی مزید پیش قدمی انسانی تباہی کا سبب بن سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں دوسری جانی شمالی اسرائیل میں بیزگلہ کے ڈرون حملے میں پانچ اسرائیلی فوج زخمی ہو گئے بہت بڑی خبر اسرائیلی فوج اسرائیلی فوج اتنے سب کو نقصان پہنچا بہت ادھر غزہ میں جاری جاریت میں اسرائیل کا ساتھ دینے پر بائیڈن انتظام یہ کہ یہودی خاتون عودے دار نے اپنے ہی عودے سے استیفہ دے دیا بہت بڑی خبر اسی کے ساتھ سے ایک عود بہت بڑی خبر شامل کر رہے ہیں اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا اسرائیلی میڈیا کے انکشاف بہت بڑی بریکنگ نیوز موسیقی 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 دیگر محاضوں پر اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی سے متعلق انکشاف سامنے آگیا فلسطینی مضاہمتکاروں کے خلاف جنگ نے اسرائیلی افواج میں فوجیوں کی کمی پیدا کر دی اسی کے ساتھ سے بتاتا جاؤں کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سمیت دیگر محاضوں پر فلسطینی مضاہمتکاروں کے خلاف جنگ میں اسرائیلی افواج کو کئی دہائیوں سے برطرین ہلاکتوں کا سامنے اور فوجیوں کی شدید کمی کے مسئلے سے اگائی کر دی گئی ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ایڈی ائرپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کی جانب سے فوجیوں کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے الیئر رٹھو دو یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو یہودی فرقے سے ہردین کو فوج میں شامل کرنے پر بازد ہیں تاہم یہودیوں کے ہردین فرقے کی لوگ اسرائیلی فوج میں شامل ہونے سے انکاری ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے فوجیوں کی کمی سے متعلق متنازع بل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد اسرائیلی حکومت کے منصوبے نے قدامت پسند یہودیوں کو احتجاج پر مجبور کر دیا قدامت پسند یہودی ہردین اسرائیل کی عبادی کا تیرہ فیصد ہے ہردین فرقے سے تلق رکھنے والے فراغ صرف مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں قدامت پسند یہودی فرقے ہردین کی عبادی اگلے دس سال میں اسرائیل کی عبادی کا بیس فیصد ہو جائے گی یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی بھی مخالف ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز آجہ رہے کہ اسرائیل کے ہر شہری کو کم از کم دو سال فوجی ڈیوٹی انجام دینا ہوتی ہے اسرائیلی مرد خواتین کو عام طور پر 18 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے جس کے بعد اسرائیلی مرد 32 ماہ اور خواتین 24 ماہ کی فوجی ڈیوٹی کرتے ہیں تاہم اسرائیلی حردیم عبادی فوج میں شمولیت سے انکار کرتی رہی ہے قدامت پسند یہودیوں کے فوج میں شمولیت کے انکار سے اسرائیلی متوست اور سکولر یہودیوں پر دفاع کے لیے خدمات انجام دینے کا دباؤ بڑھ رہا ہے ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک پیارہ سو کمیٹ لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں موسیقی